موسیقی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعیم نرواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنا احتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیات والإكرام على سیدنا ومولانا ومولا الثکلین جد الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا والشفیی الظنوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطویبین الطاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ انهم الرجس وطاہرهم تطهیرا ولعنت اللہ علی آضائیهم من یوم آضاوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم في محکم کتابه الكریم وَهُوَ أَسْوَكُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ اَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَا دَاخِرِينَ سُوَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ مومنین و مومنات درس نحج الدعاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں فوائل یوم جمع کچھ عرض کیے تھے اور آج بھی کوشش کروں گا کہ اسی روز جمع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کروں تاکہ آپ سننے والوں کو پتا چلے کہ روز جمع کی عظمت کیا ہے ہم اس دن کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے جیسے کہ دوسرے دنوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے اسی طرح ہم نے روز جمع کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی بزرشتہ درس میں میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا اور اسی کے زیل میں رہتے ہوئے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی آج بھی انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے بیان سے شروع کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام روز جمع کے بارے میں کیا فرماتے ہیں روز جمع کی کیا اہمیت ہے روز جمع کو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ روز جمع کتنا مبارک ہے تو اس کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں کالز اوپن ہے آپ ہمارے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہو تب بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اگر اس موضوع کے متعلق کوئی آپ نے بات کرنی ہے تب بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب صلوات اللہ و السلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں من خطبت من خطبت ہی فی یوم الجمعہ جو روز جمع کے بارے میں مولا کائنات نے خطبہ دیا ہے اس کا اقتباس ہے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں علماء کرام نے لے کر بیان فرمائی ہیں وہی چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب صلوات اللہ و السلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ روز جمعہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے ہم عیدوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس پر بھی پھر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے کس دن عید ہوگی کس دن عید نہیں ہوگی یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کی باتیں ہیں ہمیں علم کی طرف جانا چاہیے ہمیں اس چیز کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو مولا کائنات فرماتے ہیں جو ہمارا قرآن جس چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے ہم نے دنیا کی باتوں کو بہت اہمیت دے لی ہے لیکن نہ تو کبھی قرآن کو اہمیت دی نہ کبھی پیغمبر اسلام کی احادیث کو اہمیت دی حالانکہ مذہب تشیج ہے اس کا میار دو ہی چیزیں ہیں ایک قرآن ہے اور دوسرا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے ہمارا مذہب جو ہے ان دو چیزوں پر ڈیوینٹ کرتا ہے یہ باقی ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں لوگ کرتے رہتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی آئیمہ اتحار کے زمانے میں بھی ہوتی تھی لیکن آج زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے علم کہاں تک ترقی کر چکا ہے اور ہم وہی پرانی باتیں اور پھئی افسانیں اور وہی لہذا ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں جو ہے اب ترقی یافتہ دور ہے علم کا دور ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دور میں جو ہے اپنا دور لگائیں کہ ہم کہاں تاکہ علم حاصل کرتے ہیں اگر علم کی بات ہو تو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف جو ہے متوجہ فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرد ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جس چیز کی طرف پیغمبر اسلام نے متوجہ فرمایا ہے جس چیز کی طرف امبی یا نے متوجہ فرمایا ہے جس چیز کی طرف اولیاء اوسیاء سالحین مومنین نے متوجہ فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھیں ان چیزوں کی طرف جو ہے تقدم کریں یہ ادھر ادھر کی باتیں ان کو چھوڑ دو اس کا کوئی فیدہ نہیں سوائے فضولیات کے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا قینات روض جمعہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں انہا ذا اليوم یوم جاعل جاعل اللہ لکم جمعہ جو ہے پروردگار عالم نے تمہارے لئے عید کا دن قرار دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عید فقط عید الفطر ہے اور عید دعا ہے یہ فقط دو عیدیں ہیں نہیں میرے بھائی ہر وہ دن جس دن مومن گناہ نہیں کرتا وہ اس کی عید کا دن ہے اگر آپ عید ہی منانا چاہتے ہیں اگر آپ خوشنہ ہی منانا چاہتے ہیں تو پھر گناہوں سے پرہیز کریں غیبت سے پرہیز کریں اتہام بازی سے پرہیز کریں وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے وہ کام کریں جو نبی اکرم کو پسند ہے وہ کام کریں جو ہمارے پیشواں کو پسند ہے ان چیزوں کی طرف تقدم کریں ان چیزوں کی طرف بڑھیں تو مولا کائنات نے تو بتا دیا کہ روز جمعہ جو ہے یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عید کا دن قرار دیا ہے جیسے کہ پچھلے درس میں میں نے عرض کیا تھا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ روز جمعہ جو ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے اور سردار کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس قبیلے کا سردار ہو جس قوم کا سردار ہو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے تو یہ جتنے ایام ہیں ان تمام ایام کا سردار بھی جمعہ کا دن ہے اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے آگے فرماتے ہیں وہا سید ایامکم پھر وہی بات آگئی جو پیغمبر نے فرمائی وہی مولا کائنات فرما رہے ہیں وہا سید ایامکم یہ تمہارے جو دن ہے نا ان کا سردار ہے چاہے وہ ہفتہ ہو اعتوار ہو سونوار منگل یہ جتنے دن جو ہیں گنے جاتے ہیں ان تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ روز جمعہ کا دینا ہے اور تمہارے لیے عید کا دن جو ہے وہ روز جمعہ کا دینا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب عید کے لیے تیاری کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں خشبو لگاتے ہیں تو روز جمعہ کو بھی تو ہمیں یہی کرنا چاہیے نا ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کاموں سے ہم نے اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی بس دنیا 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 اور اسی کے پیچھے جو ہے سارا ہم غام جو ہے ہمارا دنیا کے ہی چکروں میں ہے تو روز جمعہ کو نماز صبح کے بعد آپ جو ہے وہ تعقیبات سے فارغ ہوں غسل جمعہ کریں اچھا لباس پہنے خشبو لگائیں اور جمعہ کے لیے تیاری کریں اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مولانا پہلے پہنچے ہوتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو جمعہ شروع کریں گے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم چاہیے کہ ہم شروع ہونے سے پہلے وہاں موجود ہوں ہم تو خاص طور پر جو ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو یہ یوکے میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں یہاں تو آپ دیکھیں گے وقت کی کتنی پابندی ہے وقت کی کتنی اہمیت ہے اگر کہیں پوائنٹمنٹ ہے نا ہم جو پوائنٹمنٹ کا ٹائم ہے اس سے کم از کم پندرہ منٹ پہلے وہاں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہم نے سفر کرنا ہے ٹرین ہو جہاز ہو ہم کچھ ٹائم پہلے لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر پہنچ جاتے ہیں لیکن جب یہ عید کا دن اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کو ہمارے لئے عید کا دن قرار دیا ہے اس دن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اگر جانا بھی ہے تو کہتے ہیں اچھا جا لیتے ہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس دن کو اہمیت ہی نہیں دی ہم نے اس دن کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے تو لہٰذا پہلے روز جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو تمہارے لئے عید کا دن قرار دیا اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دن ہے یہ روٹین ویگ جو چلتے ہیں ان تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ روز جمعہ ہے اگلی بات فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ جو تمہاری عیدیں ہیں نا ان میں یہ بھی افضل ترین عید ہے اب بتاؤ کونسی عید جو ہے وہ افضل ہے وہ تو آئیں گی نا تو آئیں گی سال میں دو عیدیں آپ کرتے ہیں یا اگر عید مباحلہ عید غدیر کو ملال چار عیدیں ہو گئی لیکن یہ تو ہر کیا نا ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ ضرور عید آتی ہے تو ان کے لئے تو انتظار کرنا پڑے گا کتنا وقت لگے گا تو یہ تو ہر ساتھویں دن جو آئے عید کا دن آ جاتا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کس طرح منانا ہے اس چیز کی طرف جو ہے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس چیز کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ورشاد فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ یہ روز جمعہ کا دن جو ہے تمہاری عیدوں کا افضل عید جو ہے وہ جمعہ ہے وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ بِسَّاعِيَ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اپنی کتاب میں اس روز جمع کے مطالق حکم دیا ہے بِسَّاعِيَ فِيهِ الٰذِكْرِهِ کہ اس دن میں آپ سائی کریں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر بجال آئیں کیا روز جمعہ جب آپ نے وہ کیا نام ہے سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو کیا اس میں آپ کو پیغام نہیں دیا جاتا فَاسْعُوا الٰذِكْرِ اللَّهِ وَاظْرُ الْبَائِ یہ تجارت یہ بزنس یہ خرید و فروغ کہ اس کو چھوڑو اور جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف تو لہذا مولا کائنات بھی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دن کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ کیا قرآن نہیں پڑھتے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو سینے کے ساتھ لگاؤ قرآن کا مطالعہ کیا کرو قرآن ہر روز پڑھا کرو قرآن کی طرف دیکھنا النظر الى المصحف عبادہ قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے قرآن کا سننا عبادت ہے قرآن سے حاصل کرنا عبادت ہے قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ بس ہم نے اس کو خوبصورت اچھے سے غلاف میں خشبو لگا کر لبیٹھ کر الماری کے اوپر جو ہے وہ رکھ دینا ہے کیا قرآن اس لیے آیا ہے نَعِذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدًا لِلْمُتَّقِينَ یہ کتاب جو ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں یہ تو متقی کی ہدایت کے لیے ہے تو جس سے یعنی یہ حادی ہے قرآن حادی ہے تو جب ہم حادی کو لپیٹھ کر الماری کے اوپر رکھ دیں گے تو ہدایت کہاں سے لیں گے تو لہٰذا کوشش کریں قرآن مجید کو پڑھیں قرآن مجید بہت برکت ہوتی ہے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ حالو جب میں عموم خطبات جمعہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کم مز کم چل یہ زیادہ نہیں کام کرنا ہے کاموں پہ جانا ہے تو کم مز کم ایک آیت ہر رس تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر دیکھیں تیس دن کے بعد آپ کتنے بڑے عالم بن جائیں گے تیس آیتوں کے عالم بن جائیں گے کتنی جہالت دور ہوگی کتنا علم آئے گا اور پھر انسان کی زندگی کیس طرح چینج ہوتی ہے لہذا میرے بہنوں بھائیوں دوستوں سننے والوں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ روز جمعہ کو اہمیت دیا کرو اور اس سے استفادہ حاصل کیا کرو زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ بن عبی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ عَمَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِسَّعِيِ فِيهِ اِلَا ذِكْرِهِ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں تمہیں حکم دیا ہے کہ اس میں کوشش کرو اللہ کے ذکر کے ہم دنیا کا تو ذکر کرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے جہاں بیٹھتے ہیں دنیا 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 بتانی ہم نے اس دنیا کو بنا کیا لیا ہے اس دنیا کو ہم نے سمجھ کیا لیا ہے میں وہی بار بار بات کروں گا کہ یہ جہالت ہے اگر ہم احادیث کی طرف دیکھیں تو پیغمبر فرماتے ہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دنیا سوجن المومن وَجَنَّتُ الْكَافِرِ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لئے تو زندان کی ماند ہے تو کون ہے کہ جو زندان کو پسند کرتا ہے لیکن ہم ہیں کہ جنہوں نے اس زندان کو پسند کر رکھا ہے ہمیں اور کوئی بات ہے ہی نہیں جہاں بیٹھتے ہیں پیسے کی بات ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں دنیا کی بات ہوتی ہے میرے بھائی کو دین کی بات کرو اس طرف کیوں نہیں رجوع کرتے جہاں دین کی بات ہوتی ہے ان مجالس کو کیوں نہیں اٹینڈ کرتے جہاں دین کی بات ہوتی ہے قرآن کی بات ہوتی ہے پیغمبر اسلام کے فرما کی بات ہوتی ہے امہ اتحار کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں ان کے فضائل پڑے جاتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہم ہمیشہ جو ہیں وہ جی ہمارے ساتھ ایک کالرہ کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے کاؤنٹ صاحب میں پروگرام میں بات تو نہیں کر رہا ہوں جی جی پروگرام میں بات کر رہا ہوں نہیں میں پروگرام میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ آپ پر اپریٹر سے بات کر رہا ہوں آپ دوسرے نمبر پہ پھر کال کریے کس نمبر پہ جو دوسرا نمبر آ رہا ہے نا اس پہ بات کریے میں ٹی وی کے سامنے نہیں ہوں میں ایٹلی سے بات کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ جو دوسرا نمبر ہے پرائیویٹ اس پہ پھر بات کیجئے آجا شکریہ جی 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 تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ مولا کہنات فرماتے ہیں فالتا عظام و رغبت کم فی ہے تمہاری رغبت جو ہے وہ عظیم ہونی چاہیے کس میں روض جمعہ میں یعنی ہم بساوقات جاتے بھی ہیں تو نہ جانے کے کیا سمجھ کر جاتے ہیں مسئبت ہے مشکل ہے یا والدین جو ہیں وہ کھینچ کر لے جاتے ہیں یا مجبوری کے ساتھ جاتے ہیں نہ جانے کے کس انداز میں جاتے ہیں لیکن مولا آلی علیہ السلام یہ نہیں فرما رہا ہے مولا فرماتا ہے فالتا عظام و رغبت کم فی ہی بلکہ روض جمعہ میں تمہاری عظیم رغبت ہونی چاہیے جیسے کہ ہماری عظیم ڈیمانڈ ہوتی ہے بہت بڑی ہماری ڈیمانڈ ہے تمہاری بہت جو ختم ہونے والی نہیں خدا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر فرعی فرع و فرار پھر ہم فرار کی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ رغبت بھی کرتے ہیں اور اسی پر عمل بھی کرتے ہیں کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ تو یہ بہانے چلے میرے سامنے کر لیں گے کسی دوست کے سامنے کر لیں گے والدین کے سامنے بہانہ حیل و حجت کر لیں گے کیا اللہ وہ تو جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ اس بہانہ تو اس سے بھی اگاہ ہے تو یہ بہانے حلت حجت کام آنے والی نہیں ہے یہاں تو آپ کر لیں گے لیکن آخرت میں کیا کروگے وہاں کیا بہانہ بناوگے کس کے سامنے بہانہ بناوگے تو مولا کائنات فرما رہے ہیں اس دن میں تمہاری رغبت جو ہے وہ عظیم ہونی چاہیے تمہاری ڈیمانڈ جو ہے وہ عظیم ہونی چاہیے اللہ جو ہے اس دن میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے وہاں فرماتے ہیں وَلَتَخْنُسُ نِيَّةَكُمْ فِيهِ اس روغِ جمعہ میں تمہاری خلوصِ نیت ہونی چاہیے کہتے ہیں نا جی اگر آپ خلوصِ نیت سے دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہے وہ خلوص کیا ہے ہم تو فلوص کی طرف جاتے ہیں بس پیسہ 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 کام خلوص کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہو ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو اس میں ہمارا لالچ ضرور ہوتا ہے ہم اس میں اپنا جو ہے منفیت دھوڑتے ہیں تو اس کے اندر تو بہت بڑی منفیت ہے لیکن تمہاری نیتیں خالص خالصتن للہ کیوں جا رہے ہیں جو ماں کے لئے خالصتن للہ اللہ کی خشنودی کے لئے حکم پروردگار کے لئے تو لہذا اس میں ہماری نیتیں بھی خالص ہونی چاہیے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے خالص کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ نے چیز لینی ہے تو کہتے ہیں یہ خالص ہے یا اس میں ملاوٹ ہے تو جس میں ملاوٹ ہو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور جو خالص ہو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ والے السلام میں سوال کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے میرا سوال ہے کہ ہمارے والدین ہیں وہ چھوٹی یومر میں ہماری شادی کرا لیتے ہیں کیونکہ وہ ماں میں پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ نام بھٹ کر نہیں ہمارے نام کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری بھی ہے میں اللہ پوچھ میں کہوں گا کہ یہ صحیح ہے تاکہ غلط ہے ٹھیک ہے کوئی اور بات جی ٹھیک ہے آپ بند کریں میں ٹیوی سے سنیئے میں جواب دیتا ہوں جزا کرنا اب یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہماری شادی ہیں والدین جو ہے وہ بچپن میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی نسبت فلان سے ہے کیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں یہ اب وہ دور نہیں رہا پہلی تو بات ہے کہ اب تو والدین کی سننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے حالانکہ والدین کی بات کو سننا چاہیے والدین کی بات کو اہمیت دینی چاہیے والدین کا احترام کرنا چاہیے والدین اچھا ہی سوچتے ہیں اپنی اولاد کے لئے اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن اسلام جو ہے لائک رہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے ہی ٹھونستے رہیں ہر کام جو ہے وہ ٹھونست دینا نہیں میرے بھائی اس سے کام نہیں چلے گا بچپن میں ایسا کسی سے نہ وعدہ کرنا چاہیے نہ وہ زمانے گزر گئے ہیں بچہ بچی جب جوان ہوتے ہیں آقل بالک راشد ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ ملائیے ان سے مشورہ کیجئے ان کا مشورہ بہت ضروری ہے اولاد کا مشورہ بہت ضروری لیکن اگر اولاد کہیں اور جانا چاہتی ہے اگر تو وہ جگہ اچھی ہے وہ رشتہ اچھا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر وہ اچھا رشتہ نہیں ہے تو بڑے تعمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ ہستے کھیلتے ہوئے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ جہاں آپ جا رہے ہیں بیٹی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں آپ کا مستقبل ٹھیک نہیں ہے لہذا والدین کوئی دشمن تو نہیں ہوتے والدین تو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہی ان کا سمر ہوتا ہے وہ ہی ان کی امیدیں ہوتی ہیں وہ ہی ان کی خوشیاں ہوتی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور والدین کی باتیں سن کر ان پر خور کر فورا جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں بس ڈیڈی میں نے نہیں کر نہیں یہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے جب والدین سمجھاتے ہیں تو اس پر خور کریں لیکن والدین کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ بچوں پر اجبار کریں شرط ہے جب آپ آلم دین جاتا نکاح پڑھ پڑھ تو وہ کس لیے اجازت لیتا ہے بچی اور بچے سے اس لیے کہ ان کا ہو اس میں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے رضاعت دونوں طرف سے ضروری ہے تو لہذا یہ بچپن میں وہ کام ہوتے تھے اس وقت اولادیں بھی مان جاتی تھی کوئی دوسری بات بھی نہیں ہوتی تھی نہ بچوں بچیوں کو پتہ ہوتا تب ہر حد اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا لہذا دونوں طرف سے کیا نام ہے پیار اور محبت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہئے لہذا جو بھی فیصلہ کرنا ہے خاص طور پر اس معاملے میں چاہے وہ بچی ہو اچھے انداز میں گفتگو کریں ٹھونسنے کی ضرورت نہیں جو ٹھونسا جاتا پھر اس کا ریزلٹ بھی بڑا عجیب اور بچی بچہ جو خود اپنی مرضی تھے کر لیتا ان کا اس سے بھی بیانک نتیجہ جواب سامنے آتا ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہئے لا اقراف دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں روز جمعہ میں تضرر ہونا چاہئے آجزی ہونی چاہئے انکسار ہونا چاہئے گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں وَدْوَا اور دعا مانگیں آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گناتا ہے روتا ہے اپنی دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پترہ ہے کتنا کریم ہے بیان کیا جاتا ہے روایات میں علماء سے بھی سنا ہے کہ علماء بھی فرماتے ہیں ستر ماہوں کی محبت ایک طرف اور اللہ کی محبت اپنے بندے سے ایک طرف اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ہم دعا تو مانگتے ہیں دعاوں کا حکم بھی دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا پیغمبر نے بھی آئی ماہ اتھار نے بھی تو جب ہم تو وہاں کچھ اسباب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے تو ان اسباب وہ بہت زیادہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعا کبھی کبھار کبھول نہیں ہوتی تو اس کی وجوہات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے آپ نے بندے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے ہم اپنے لیے یہ نہیں حالا کی ذات جانتی ہے کہ یہ میرے بندے کے حق میں بہتر ہیں اور یہ چیز میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے تو جب ہمیں اللہ پر اعتماد ہے بھروسہ ہے ہمارا اس پر یقین ہے تو ہمارا تو کام ہے مانگنا کیوں کہ خود حکم دے رہا مانگو مجھے پکار نہیں پکار تے وہ مستقبر ہیں وہ تقبر ہے ان میں تو جو جن میں تقبر ہے تو ان کا ٹھکانہ بھی پھر بیان کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے تو لہٰذا مولا کعنات فرمارے وَاکثِرُ فِي تَوَرُّ وَدْوَا قصرت کے ساتھ تضرر ہونا چاہیے دعا ہونی چاہیے یعنی بس ہم نے ادھر ہاتھ دعا کے لئے اٹھائیں اور گھڑی کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے جاب پہ بھی جانا ہے بھاگنا بھی ہے دل کہیں اور ہے ہاتھ کہیں اور ہے تو میرے بھائی ایسی دعا کیا دعا مستجاب ہوگی اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے اس میں کے لئے ضروری ہیں لہذا ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور ادھر کراچی لاہور پشاور اسلام بات کی سائر کر رہے ہیں کیا نماز پڑھ رہے ہیں خدا قبول کریں بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ جو عمل کر رہا ہے اس میں اس کی توجہ ہونی چاہیے جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں اگزام میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا ذہن کہاں ہوتا ہے بس آوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایک ہی چیز میں خوبے ہوئے ہوتے ہیں اور بس آوقات جہاں خوبنے کی ضرورت ہے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں ان چیزوں کو لے کر بڑھیں تو پھر دیکھیں کہ دعا مستجاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی معصوم کا فرمان ہے کوئی عام کوئی بندہ نہیں کہہ رہا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وآلہ ارشاد فرمائے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمعہ کے مطالق ہیں آپ بیان فرماتے ہیں وَمَسْعَلَت رَحْمَتِ وَالْغُفْرَان اس روز جمعہ میں سوال کرو اللہ کی رحمت کا اور اس کی مغفرت کا کیا اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کیا اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے کیوں نہیں اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت بہت بہت اشد ضرورت ہے تو اس روز جمعہ میں یہ جو پیراگرف آپ کی خدمت میں میں نے مولا کے کلام سے پیچ کیا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آپ رکھیں اور پھر دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کی دعا کو مستجاب فرمائیں گے آپ کی دعا یں قبول یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھار آپ ایک چیز کو مانگ رہے تھے در حقیقت وہ تمہارے لئے شار ہوتا اچھی چیز نہیں ہوتی انسان اس کو بظاہر اچھا سمجھ رہا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے لیکن بہتر نہیں ہوتی کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے تو لہذا خلوص نیت کے ساتھ پاک کیزگی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گڑ گڑائیں روئیں وہاں آپ نے سوال کریں وہاں جو آپ کے ڈیمارز ہیں وہ وہاں پیش کریں تو انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت اور مغفرت جو ہے اس کو بھی طلب کریں نہ صرف دنیا 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 بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہاں بھی ضرورت ہے وہاں بھی ضرورت ہے میرے بھائی یہ تو بہت ساری چھوٹی سی دنیا ہے دنیا مذرات الاخرہ یہ تو آخرت کے لیے کھیتی باڑی کا کام اور دوسری دنیا میں جانا ہے جیسے آپ نے نہر کو عبور کیا یا دریا کو یا سمندر کو تو یہ ایک ممار ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو اصل دنیا تو وہ ہے اصل ٹھکانہ تو وہ ہے جہاں آپ نے ہمیشہ 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 کے لیے آپ نے رہنا ہے تو زیادہ اس کا سوچنا چاہیے کہ ہم نے جس طرح ہم ٹھیک ہے یہاں رہنا ہے زندگی ہے یہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا کہ نہیں بھئی اچھا لباس نہیں پہنا چاہیے نہیں اچھا مکان نہیں ہونا چاہیے نہیں سواری اچھی نہیں ہونی چاہیے نہیں کھانا پینا اچھا نہیں ہے تو اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے ان لوگوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور جتنا تم اللہ کے بندوں کی طرف توجہ کرے گے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے طرف متوجہ ہوگا تمہاری باتیں تمہاری دعائیں تمہاری ڈمانز جو ہیں وہ قبول ہوگی لیکن جب بھی دعا مانگیں دعا شرعی ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ غلط چیزوں کے لئے جو ہے مانگنا شروع کر دیں اللہ سبحانہ و تعالی سے نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال آگے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ابھی محلق کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّه عزَّوَ لَكُلْ مَنْ دَعَاهُ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس بندے کی دعا جو ہے وہ مستجاب کرتا ہے جو اسے مانگتا ہے جو اسے مانگتا ہے ڈیمانز کرتا ہے پکارتا ہے تو کون کہہ رہے ہیں امام امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فَإِنَّ اللَّه عزَّوَ جَلْ يَسْتَجِيبُ لِكُلْ مَنْ دَعَو حَرْو کہ جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا جو ہے قبول بس آؤ قات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تو کیا یہ ہمارا گرگرانا یہ ہمارا تضارو یہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا کیا یہ رائے گھانج جائے نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ اگر آج یہاں نہیں مل رہا تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک گھٹڑی کی صورت میں جو ہے آپ کو دیا جائے گا اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ تو کہیں پروردگار عالم یہ نیکیاں مہین تو نہیں کی تھی کہ جس کا یہ اتنا بڑا صلح جو دے رہا ہے تو آواز قدرت آئے گی اے میرا بندہ یہ ان تیری دعاوں کا صلح ہے جو مانگ رہا تھا لیکن مسئلحت نہیں تھی تو اس کو قبول نہیں کیا گیا تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ کاش میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی کیوں وہاں تو پھر بات ہی کچھ اور ہے نا حسن خبرہ یہ بات جا وہاں جا کر پتا چلے گی آپ تو ہم اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہر روز ہم آئے دن جنازہ اٹھاتے ہیں ہمارے سامنے یہ یعنی اس میں کوئی مذہب کی بھی وہ قید شرط نہیں ہے آپ دیکھیں کہ انسان ہے نا انسان چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو ایک موت ہے کہ جس کا وہ بھی انکار نہیں کرتا اس میں تو سب کا اتفاق ہے نا تو ہائے گئے دن جو ہے ہم دعائیں ہیں اس کا عجر ہمیں پھر وہاں پر جا کر ملے گا آگے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَا يُورِ دُنَّارَ مَنْ آسَاؤ ہاں اگلی بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نافرمانی پروردکار کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو لہذا چیز کون سے اچھی ہے کس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز ضرورت ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے کام آنی ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے احکام کی پابندی لے لو جس سے پیغمبر تمہیں روکیں اس سے روک جاؤ بڑی سمپل سی اور سادھا سی بات ہے کہ پیغمبر نے دیا کیا ہے اور پیغمبر نے روکا کس سے ہے جو دیا ہے وہ لے لو جس سے روکا ہے وہ روک جاؤ دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے تو لہذا کوشش کریں کوشش کریں روض جمعہ کو خاص طور پر روض جمعہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی روض جمعہ کو جو ہے وہ ہمیں اہمیت دینی چاہیے وَقُل اگلی بات آپ سنیے وَقُلَّ مُسْتَكْبِرٍ اَن عِبَادَتِهِ اور ہر وہ کے جو متقبر ہے اس کی اس کے بندوں میں سے اللہ سبحانہ وطالہ ان کو بھی ہر وہ متقبر اللہ سبحانہ وطالہ اس کو کیا ہے جہنم میں پھینک دے گا تو پھر کیا ہوگا کیا جہنم سے کوئی نکال لے گا تو لہٰذا تمام سے گزارش ہے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں سامعین اے کرام بڑی ہی کیا کہوں آپ کو بہرحال بساوقات ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی سخت باتیں کرتے ہیں سخت باتیں نہیں ہوتی حق کڑوا ہی لگتا ہے اگرچہ وہ صاف شفاف آعینہ ہے کیا قرآن کڑوا ہے کیا قرآن کی بات کڑوی ہے کیا پیغمبر اسلام کی بات جو ہے وہ کڑوی ہے امہ اتحار کی بات جو ہے کڑوی ہے نہیں میرے بھائی دوستوں بھائیوں بہنوں ان چیزوں کو سنو نہ فقط سنو بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو روز جمعہ کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلَّا مُستَقْبِرِن آنِ عِبَادَتِهِ ہر وہ بندہ کہ جو گناہگار ہوگا متقبر ہوگا نافرمان ہوگا اللہ سبحانہ وطال اس کو جہنم میں پھینک دیں گے وَحُمْ فِيَا خَالَدُون اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ میں اب ہم نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں کہ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بس اسی پہ ہمیں جو ہے جنت مل جائے گی اور جنت ہے ہی ہماری جیسے کہ ہم نے کوئی اسٹام لکھوا لی ہے اللہ سے کہ بس جنت جو ہے وہ ہماری ہی ہے نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں عائمہ اتحار کی سیرت ہمارے سامنے ہے وہ ہستیاں جن پر اللہ فخر کرتا ہے چلی آپ بات اس کی طرف لے چلتے ہیں وہ ہستیاں جن پر اللہ فخر کرتا ہے انہوں نے کتنی عبادت کی انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی انہوں نے کتنے صدقات و خیرات کی کتنی جنگیں لڑی کتنے زخم کھائے اگر ایسی ہی بات ہوتی تو وہ تو مقرب خدا ہے نا تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی ان نمازوں کی ان روزوں کی ان صدقات کی ان تیروں تلواروں کھانے کی اور زخموں کو نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ لوگ آتے ہیں آپ کو غلط چیزیں بتاتے ہیں اور آپ کا مستقبل بھی تباہ کرتے ہیں یہ دنیا بھی تباہ کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں مت جائیے بات وہی ہے آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے سہبان ایمان سے بات کی ہے تو کیا فرمایا وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُوْسْ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا السَّوَالِحَاتِ وہاں عملِ صالح کی بات ہو رہی ہے جہاں عملِ صالح کی بات ہوتی ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم چاہتے ہیں کہ بس ایسی باتیں ہمیں سنا دیں کہ جن سے ہمیں جنت جو ہے ایسے مفت میں مل جائے ایسے مفت میں ملنے والی جنت نہیں ہے وہاں گناہکاروں کی جگہ نہیں ہے وہاں متقبرین کی جگہ نہیں ہے وہاں منکرین کی جگہ نہیں ہے وہ نیککاروں کی ہے وہ اللہ کے حکم کے جو پابند ہیں ان لوگوں کے لیے جگہ مقدس جگہ ہے پاکیزہ جگہ ہے لہذا اگر اس کو حاصل کرنا اور دنیا بھی اگر بنانی ہے تو کیا اسلام نے منع کیا ہے دنیا سے کہاں اسلام جہاں مولا کائنات نے اس دنیا کی مضمت کی ہے ساتھ ساتھ اس دنیا کی تعریف بھی کی ہے ایسی بات نہیں ہم ایک پہلو لیتے ہیں دوسرے پہلو کو ہم نہیں لیتے ہمیں دونوں پہلو دیکھنے ہوں گے تو لہذا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اسی آیت کا ذکر فرمایا اللہ اکبر جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کرتا ہوں قبول کرتا ہوں اور اس کے آگے یہ بھی پیغام دی اللہ زین یست تکبر یعنی جو دعا نہیں مانگتے اس کا مطلب تقبر کرتے ہیں ہوتا ہے میں کیوں مانگوں میں فلان سے کیوں مانگوں چلیں یہاں اگر اچھا نہیں ہے آپ سمجھتے مانگنا لیکن کیا اللہ سے مانگنا بھی آپ کی توہین ہو رہی ہے آپ کی انسالٹ ہو رہی ہے نہیں میرے بھائی اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ سے مانگنا ہے تو وہ کہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ شاہد ان عبادتی میرے بندوں میں سیاد خلون جہنم داخرین تو وہ جہنم میں انہیں جو ہے وہ داخل کر دے گا تو پھر کیا ہوگا لہٰذا ابھی ٹائم ہے ابھی وقت ہے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے عمل بھی درست ہونا چاہیے یہ نہیں کہا کہ عقیدہ 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 کونسا عقیدہ عمل 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 کونسا عمل عمل سالح ہونا چاہیے عقیدہ بھی سالح ہونا چاہیے یعنی عقیدہ بھی درست ہو عمل بھی درست ہو اگر عقیدہ ہر بندے کا ہے کون ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے کون ہے کہ جو عمل نہیں کرتا برا کام کرنا اس کو بھی عمل کہتے ہیں اچھا کام کرنا بھی اس کو عمل کہتے ہیں عمل تو عمل ہی ہے نا تو کونسا عمل کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں تو دوستو بھائیو اب یہ ہمارے پاس وقت ہے اب یہ ہمارے پاس ٹائم ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں یہ دنیا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے کسی بھی چیز کو اللہ نے بغیر مقصد کے خلق نہیں فرمایا ہر ایک چیز کا مقصد ہے ما خلقت الجنہ والعنس الا لیابدون میں نے جنہ اور انس کو خلق نہیں فرمایا سوائے اس کی کہ عبادت کریں تو اب عبادت عبادت آپ کہیں کہ بس مسلح پر ہی بیٹھنا ہے اور کوئی بات ہی نہیں نہیں میرے بھائی میں وقت جو ہے ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے میں اس کو بڑی جلدی سے کلوز کروں کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لیں جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے روک جائیں میں نے پہلے بھی کہا ما عطاکم الرسول فاقضو وامان حاکوانہ وانتہو جس کا حکم دیا کرنے وہ کرو جس سے رکنے کے لیے کہا ہے روک جاؤ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے تمہارا ہر کام عبادت ہے نوم و کنفی ہے عبادت اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے اگر بچوں کے لیے روضی رزق حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تب وہ بھی عبادت ہے تو یہ سارے کام پھر عبادت میں آ جائیں گے بارگاہ پروردگار میں دعا ہے استدعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی اور اس کے ساتھ تعامن بھی کیجئے نہ کہ فقط دیکھ نہیں ہے بلکہ اس کو اس کی مدد بھی کرنی ہے تعامن بھی کرنی ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی